کہا کہ نجس مقامات پہ اپنا لعاب دہن مت ڈالنا میں نے کسی بیابان کے اندر دکان لگائی ہوئی تھی جہاں اور دکانیں نہیں تھی تو دوسرے نے اس سے کہا کہ محسوس ہوتا تم بہت نادان ہو کہا کیوں کہا یہاں تمہارے کوئی دکان سے خریداری کے لئے کیوں کوئی آئے گا بلکل بیابان میں دکان ہے کہا وہ جو اللہ کا موت کا فرشتہ ہے وہ مجھے جنگل میں بھی تلاش کر لے گا اور وہ جو رزق کا فرشتہ ہے وہ یہاں تلاش نہیں کر سکتا تو کہا وہ اس کا فرشتہ ہے جب وہ مجھے موت کا فرشتہ جنگل میں تلاش کر لے گا تو رزق کا فرشتہ کیوں تلاش نہیں کر سکتا کہا رزق کو آنے دو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوشش نہ کرو یہ کہہ رہا ہوں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اتنا مت رزق کے پیچھے جائیں کہ باقی سب چیزوں سے رہ جائیں مولا فرماتے ہیں یاد رکھو دولت اور یہ جس کو بعض اگر ہم صرف رزق کہتے ہیں لیکن بعض اگر صرف دولت ہوتی ہے رزق تو بہت وسی مفہوم ہے کہ بعض اگر دولت کے پیچھے اتنے چلے جاتے ہو کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہو اتنا یاد رکھو اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا کوشش کرنا ضروری ہے لیکن کبھی بھی اشیمان مت ہونا کہا مولا رزق کیسے بڑھتا ہے کئی چیزوں میں مولا نے بتائی ہے اگر جلیلی پیش کروں چند چیزیں مولا نے کہا چند چیزیں رزق میں بہت اضافہ کرتی ہیں کہا پہلی چیز اول وقت نماز پڑھنا اول وقت نماز پڑھنا رزق میں اضافہ کرتا ہے کہا دوسرے قسرت سے اس سے غفار کرنا رزق کو بڑھاتا ہے کہا محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا رزق کو بڑھاتا ہے پھر فرمایا کہا کہ اور کونسی چیز مولا رزق کو بڑھاتی ہے مولا فرماتے ہیں بینطلوعین جاگتے رہنا فجر سے لے کے طلوع آفتہ اب تک کہا اس دوران بہترین رزق نصیب ہوتا پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ نجس مقامات پہ اپنا لعاب دہن مت ڈالنا کہا وہاں سے رزق کم ہو جاتا ہے کہا بہت سے ایسے کام ہیں تو جو رزق بڑھاتے ہیں کہا صدقہ دینا رزق کو بڑھاتا ہے کہا مولا اور کونسی چیز کہا ماں باپ سے محبت سے پیش آنا خوشی سے محبت سے پیش آنا رزق کو بڑھاتا ہے کہا مولا اور کونسی چیز کہا ایک ایسی چیز ہے خوش اخلاقی لوگوں سے مسکرا کے پیش آنا رزق بڑھاتا ہے کہا کیونکہ سب سے بڑی زکاة خوش اخلاقی ہے اچھی طرح پیش آنا یہ بہت بڑی زکاة کہا اچھی طرح پیش آنا مسکرا کے پیش آو کہا اس سے رز بڑھتا ایسا ہوتا بھی ہے ویسے کہ جو دکاندار ابو سن قمتریرہ بنا بیٹھا رہے مکروش اکل بنا کے بیٹھا رہے دل نہ کرتا اسے شعبن کرنے کا اور جو اچھی طرح سے بات کریں مسکرا کے بات کریں انسان کا دل کرتا ہے مولا فرماتے ہیں مسکراہت انسان کے دوست بناتی ہے مسکرا کے بات کرنا کہا ہمیشہ لوگوں سے خندہ پیش آنی سے پیش آو اچھی طرح سے بات کرو رز بڑھتا ہے لوگ صرف بات کر کے خوش ہوں اس سے رز بڑھے گا کیوں مولا بندوں کے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مخلوق خدا ہے جب اس کے بندوں کو خوش کرو گے وہ بھی خوش ہوگا جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ رز بڑھا دیتا کہ مولا اور کونسی چیز سے رز بڑھاتی ہے مولا فرماتے ہیں زیادہ شکر بجالانا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا قَذَابِيْ لَشَدِيدٍ کہ اگر میرا شکر بجالاؤگے میں اور رزق میں اضافہ کر دوں گا شکر کیسے بجالائیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا اچھی صلاحیت ہے اس کا اچھا صحیح استعمال کرنا اچھی صلاحیت ہے طاقت ہے کسی کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے تو کیا کرے غنگردی کا دبھیرے نہیں مولا فرماتے ہیں طاقت کا سب سے بڑا صدقہ اور خیرات روزہ اگر طاقت پڑھو تو روزہ زیادہ رکھو طاقت کا مظاہرہ کرو کہ پروردگارہ تو نے طاقت دی تھی میں روزہ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ طاقت میں تیری عبادت میں صرف کر رہا ہوں